جیزکیش یا ایزی پیس confort سے گوگل ایڈزی کی پیمنٹ کیسے کریں آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیا ہم جیزکیش یا ایزی پیس confort سے گوگل ایڈزز کی بیلی钧ی پیمنٹ کر سکتے ہیں اگر کر سکتے ہیں تو اس کا کیا میلہٹر ہے اس کو کمپلیٹ تریکھ کر آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤگا کہ کیسے آپ گوگل ایڈزز کی پیمنٹ کر سکتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئو ہ شباہلیہ participated یہاں پر آپ گوگل ایرز پر سرچ کریں گے تو آپ سامنے گوگل ایرز کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی تو آپ نے کہا کرنا ہے جسٹ سٹارٹ نارو پر کلک کرنا ہے اور آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو کاؤنٹ کیسے بنانا ہے اس کا لنک دسکرپشن میں موجود ہے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو آپ سٹارٹ نارو پر کلک کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہوگا ہوگا تو آپ کا جسٹ اوور ویو اکاؤنٹ کا اوپن ہو جائے گا وہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ جیس کیسے یا ایزی پیسہ سے آپ اپنے بلنگ پیمنٹ کر سکتے ہیں اگر ایسا اوپشن ہے تو اسے کیسے کرنا ہے تو اس ویڈیو کو سکمت کیجئے گا آپ کو مکمل طریقہ کا اس ویڈیو میں بتاؤں گا یہ دیکھیں میرے اکاؤنٹ کا اوور وی اوپن ہو چکا ہے اسے آپ زوم کر سکتے ہیں آپ کو ایزی پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی تو یہ دیکھیں میں نے اپنا اوور وی اوپن کر دی ہیں یہاں پر آپ کو بہت سارے اوپشن مل جائیں گے تو یہاں پر آپ نے اپنی بلنگ پیمنٹ کیسے کرنی ہے آپ نے کیا کرنا ہے نیچے سکرول ڈون کرنا ہے آپ کو اوپر اوپشن ملیں گے ٹولز اینڈ سیٹنگز کا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس بلنگ کا اوپشن آئے گا بلنگ پر کلک کرنے کے بعد آپ کو لاسٹ پر سیٹنگز کا اوپشن ملے گا سیٹنگز پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے بلنگ پیمنٹ سیٹ اپس آ جائے گا آپ نے کیسے اپنی بلنگ پیمنٹ کرنی ہے کیسے آپ اسے جائز کیسے یا ایزی پیٹس سارے کر سکتے ہیں اگر ایسا کوئی میٹڈ ہے تو اسے کیسے کرنا ہے آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا سکپ مات کیجئے گا تاکہ کوئی بھی پارٹ آپ سے مسنا ہو جائے تو یہ دیکھیں میرے پاس بلنگ سیٹ اپ اوپن ہو رہا ہے تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بلنگ کنٹری سیلیکٹ کرنی ہے اگر آپ کے پاس بلنگ کنٹری آپ پاکستان ہے تو پاکستان سیلیکٹ کریں اگر اور کوئی کنٹری ہے تو آپ وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس سے لحاظ سے آپ کی بلنگ پیمنٹ ہوگی تو اس سے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے پیمنٹ پروفائل دیکھنی ہے اپنا ڈیسٹ سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کے نیچے اوپشن آجاتا ہے اس کا آٹومیٹک پیمنٹ ہے یا مینوول پیمنٹ آٹومیٹک کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی ایڈ اپنی کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹک آپ کی ڈیڈکشن کر لیں گے منی کی مینوول کا مطلب ہے کہ جب آپ کی ایڈ چلے گی تو تب ہی وہ اسے ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو مینوول سیلیکٹ کر لیں گے مینوول پیمنٹ تو یہاں پر آپ کو اپنی پیمنٹ ایڈ کرنی ہے آپ کتنی ایڈ کریں گے منیمم آپ چھے سو ایڈ کر سکتے ہیں اور میکسیمم آپ کو کتنی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ چھے سو بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا ساتھ سو بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ اسے ساتھ سو ایڈ کر دیں تو ساتھ سو ایڈ کرتے ہیں کوئی بھی option نہیں ہے تو آپ جیس کیس یا ایزی پیسہ سے deposit نہیں کر سکتے یہاں پر جسٹ آپ credit card یا debit card ہی use کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس کوئی بھی option نہیں ہے تو آپ تو اپنا credit card ہی use کرنا پڑے گا آپ اپنے جیس کیس account سے یا ایزی پیسہ account سے اسے یہاں پر آپ اپنا credit یا debit card number add کریں گے تو آپ کی payment ہو جائے گی یہاں پر میں کوئی بھی نمبر یہاں پر لکھتا ہوں تو آپ نے وہ نمبر اپنے credit card کا لکھنا ہے تو آپ کی payment ہو جائے گی اور آپ کی add چل جائے گی جب تک آپ کی payment نہیں ہوگی آپ کی add run نہیں کرے گی آپ کو payment کرنا ہی پڑے گی نیچے card order کا name ہے آپ نے وہ لکھنا ہے تو دوستو جیس کیس اور ایزی پیسہ سے آپ payment نہیں کر سکتے اس سے آپ debit card یا credit card ہی use کریں گے گا